پاکویلز ڈاٹ کم پاکستان's نمبر ون مارکٹ پلیس for buying and selling of cars, bikes and auto parts اور اگر آپ دیکھ سکیں میرے دونوں طرف آج کی مارکٹ میں لوگوں کے پاس اگر آپ دیکھیں کہ ایک ٹرکس کی مارکٹ جس کو بولتے ہیں لوگیں ایسیو وی کی مارکٹ گیتے ہیں جیپ کی مارکٹ گیتے ہیں اس میں ایک کمپیربل بجٹ کے اندر جو گاڑییں موجود ہیں دونوں میں آپ کے لیے اس کا کمپیرزن لکھایا ہوں جہاں تک پاکستانی مارکٹ کا سوال ہے پاکستان کی مارکٹ میں ٹیوٹا کوئی نیا نام نہیں ہے یہ بہت عرصے سے پاکستانی مارکٹ میں راج کرتا رہا ہے جبکہ سوزو جو ہے وہ لاسٹ یاری پاکستان میں لانچ کیا گیا ہے یہ پاکستان میں آنے والا پہلا اٹریشن ہے جبکہ اگر ہم ویگو کو دیکھیں یا ریوو کو دیکھیں تو ٹیوٹا ہائیلیکس جو ہے وہ کافی عرصے سے پاکستان میں آ رہا ہے اس کی اگر ہم لکس کی بات کریں تو دونوں گاڑی کو اگر ہم کمپیر کریں تو جو ریوو ہے اس کی لکس بہت سلیک بلکی اور بڑی فیوچرسٹک اور سمارٹ قسم کی لکس ہیں جبکہ اگر ہم ڈی میکس کو دیکھیں تو ڈی میکس کی جو لک ہے وہ بڑی اگریسیف قسم کی لک ہے بہت زیادہ کروم کا استعمال کیا گیا ہے اور اگر میں کہوں کہ اس کو اگر میں کمپیر کروں تویٹا ہائیلیکس کا جو پچھلا ویرینٹ تھا ویگو اس سے زیادہ ملتا ہے ایز اپوز تو دس یہ کافی زیادہ موڈرن لک دیتا ہے اگر دونوں گاڑی کی ہیڈ لائٹس کو کمپیر کیا جائے تو دونوں کے اندر ڈی آر ایل موجود ہیں تویٹا کے اوپر اوپر والی سائیڈ پہ اور وی کروس میں نیچے والی سائیڈ پہ لیکن اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو تویٹا کی جو ہیڈ لائٹ ہے وہ کافی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے ایز اپوز تو دس ون اس کے اندر سیلف لیولنگ موجود ہے اور اس کے اندر بائی زی نون ہیڈ لائٹس موجود ہے سیلف لیولنگ بیسیکلی کرتی کیا ہے کہ اگر آپ پہاڑوں پہ یا خاص طور پہ ہیلی ایریہ پہ جا رہے ہوں تو آپ ہی گاڑی اگر اوپر نیچے یا لیفٹ رائیڈ موڈ کر رہی ہے تو آپ کی جو ہیڈ لائٹ ہے وہ بھی گاڑی کے ساتھ موڈ کرتی ہے اور میرے خیال سے ڈرائیونگ ایکسپیرینس کو بہت بہتر بناتی ہے اس کے علاوہ کرم گاڑی کے فاغ لیمز کمپیر کریں تو دونوں میں فاغ لیمز موجود ہیں سوائے اس ڈیفرینس کیا کہ اس کے اندر لیمز موجود ہیں اور اس کے اندر سیمپل باقی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں کروم کا کافی زیادہ استعمال کیا گیا ہے یہ تو ہو کی دونوں گاڑیوں کی فرانڈ لکس کی بات اگر ہم سائٹ پہ آئیں تو دونوں گاڑیوں میں اٹھارہ انچ کا جو ہے ریمات ہے ریم کی آبیسلی دیزائن اور شیپ فرک ہے سوزو کے اندر تویو کا ٹائر آتا ہے امپورٹی ٹائر ہے اس کے اندر دن لاؤف کا ٹائر آتا ہے وہ بھی امپورٹی ٹائر ہے دونوں اٹھا رہے ہیں اچھکے ہیں ویڈر ڈیفرنس اس کا ریم جو ہے وہ گری کلر کا ہے اس کے اندر ہائپر اور گری ڈاک گری ٹو ٹون کسم کا فنش ہے اور اگر میری پرسنل چوائز پوچھی جائے تو میرے خال سے اس کا ریم جو ہے سوزو والے ریم سے بہت زیادہ خوبصورت ہے باقی اگر ہم سائٹس کو کمپیر کریں تو میں پہلے بتاتا ہوں کہ ٹرکس جو ہوتے ہیں پیک اپ ٹرکس جو ہوتے ہیں ان کے اندر جو ڈیزائن ہے اس کو کھیلنے کے اندر اتنا زیادہ منووریبیلٹی نہیں ہے کسی بھی ڈیزائنر کے پاس اب اگر ہم ان دونوں گاڑیوں کو سائٹ بے سائٹ کمپیر کریں آپ کو اس کے اوپر روپ ریل نظر آ رہے ہوں گے باٹ یہ سٹینڈر اوپشن نہیں ہے یہ آپ کو ایکسٹر پیسے دے کے خریدنا پڑتا ہے اسی طرح آپ اگر چاہیں تو رہو کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں سو ویڈیو میں آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو ہے اس گاڑی میں ایکسٹر آپشن آتی ہے یہ پیڈ آپشن ہے جو کہ پیسے دے کے لگائی جاتی ہے باقی ایک اور چیز جو کہ سوزو میں پری لوڈڈ نہیں آتی وہ ائر پریس ہے ٹرکس کے اندر یہ ائر پریس جو ہے گاڑی کی پرائس میں شامل ہے جبکہ اس کے لیے آپ کو یہ ائر پریس کی بھی پرائس الیدہ پی کرنی پڑتی ہے سائٹ سکرٹ دونوں گاڑیوں میں آرموست سیم ہے صرف اس میں گری رنگ کے ہیں باڈی کلر کے ساتھ مجھوں نے میش کیا ہے اس میں بلیک کلر کے ہیں اگر ہم دونوں گاڑیوں کو بیک سائٹ سے کمپیر کریں تو اگر جساں میں نے بتایا تھا کہ پیکر پرپس کے اندر جو بسیکلی ڈیزائن ہے اس میں کوئی خاص منوبری بلیٹی نہیں ہے پھر بھی ہم آپ کو کمپیرزن کے لیے بتاتے رہتے ہیں کہ دونوں بیسے تو اگر دیکھا جائے تو پیچھے سے ایک جیسا ہی ہیں سوائے ڈیفرنس یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو سوزو کے اندر بریک لیمپ جو ہے وہ روپ مانیٹر ملتا ہے جبکہ ریو کے اندر بریک لیمپ نیچے دیا گیا ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے گاڑیوں کے دونوں کے بمپر دیکھیں تو اس میں جو ہے وہ سیمپل ایک سنگل ٹون بمپر ہے اور اس کے اندر آپ نے اوپر چڑھنے کے لیے سٹیپ موجود نہیں ہے جبکہ ریو کے اندر آپ کو ایک سٹیپ مل جاتا ہے اوپر چڑھنے کے لیے اس کے علاوہ اگر آپ دونوں کو پیر کریں دونوں کے جو پیچھلی شیشے اس میں ایک مجر دیفرنس آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ریو کے اندر آپ اس کو شیشے کو کھول کے سمان جو ہے اندر سے باہر اگر آپ نے ٹراسٹورڈ کرنی ہے کوئی بھی چیز آپ گاڑی چلتی کے اندر بیٹھے ہوئے بغیر اترے کر سکتے ہیں جبکہ سوزو کے کیس میں اگر آپ نے کوئی سمان اس میں رکھنا ہے تو آپ نیچے اترنا پڑے گا جہاں تک دونوں گاڑیوں کی انجن اور پرفارمنس کا تعلق ہے تو یہ جو ہے یہ تین لٹر انجن کے ساتھ آتی ہے جبکہ یہ 2.81 GD جو نیا انجن ہے ٹوٹا کا وہ ہے اگر میں ان کو کمپیر کروں تو ٹوٹا کا جو پرانا انجن تھا 1 KD وہ 3,000 cc تھا اور اس کے جو ٹرک کے فگرز تھے وہ اس سے ملتے جلتے تھے اس گاڑی کا جو ہوس پار ہے وہ بھی اور اس کا ٹرک بھی سے زیادہ ہے اس کا ہوس پار 175 ہے جبکہ اس کا 161 ہے ریو کا جو ٹرک ہے وہ 450 نیوٹرن میٹر ہے جبکہ سوزو ڈی میکس جیے وہ 380 نیوٹرن میٹر ٹرک پروڈیوس کرتا ہے تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ گاڑی پاور وائز اس گاڑی سے بہت بہتر ہے کیونکہ اس کے جو پاور کے فگرز ہیں وہ ان دونوں میں اگر کمپیرزن کیا جائے تو کافی ڈیفرنس ہے دونوں میں اس کے لابے اگر ہم پاور ٹرانسمیشن کی بات کریں تو ریو کے اندر جو ہے 6 سپیڈ آٹومیٹک ٹرانسمیشن ہے جبکہ سوزو ڈی میکس کے اندر 5 سپیڈ ٹرانسمیشن آٹومیٹک موجود ہے اس سے فرق کیا پڑتا ہے اس سے فرق ہی پڑتا ہے کہ یہ گاڑی آپ کو لو آرپی ایم کے اوپر جو ہے وہ گیر چینج کی اوپشن دیتی ہے اور اس کی فیول ایوریج بہتر ہو سکتی ہے اس کے لابے اس کے اندر دو قسم کے ڈرائیونگ موڈ موجود ہیں ایک 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 پاور جو کہ سوزو ڈی میکس کے اندر موجود نہیں ہے اس سے بھی آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ کو گاڑی میں ایکسٹر پاور چاہیے آپ کی گاڑی کے ہی پس گئی ہوئی ہے تو آپ اس کو پاور موڈ میں ڈال کے ہائے آرپی ایم پہ گاڑی کیوں اس سے میکسیم ٹورک لے سکتے ہیں ورنہ اگر آپ نومل گاڑی چلا رہے ہیں اور آپ اس کو فیول ایفیشنسی لینا چاہتے ہیں تو آپ ایکو بٹن کو آن کر کے گاڑی کو لو آرپی ایم پہ گیر شفٹ کر کے آرڈی سے میکسیم فیول ایفیشنسی لے سکتے ہیں یہی وجہ کریں ہم دونوں کے فیول فگرز کو کمپیر کریں تو یہ گاڑی اس سے سلائٹلی بہتر فیول ایفریج دیتی ہے باقی اگر میں ہمیشہ ہی بات کرتا ہوں کہ کمپیرزن ہے یہ دونوں کسی بھی گاڑی کمپیرزن ہو بڑا سبجیکٹیو کمپیرزن ہوتا ہے جو لوگوں کی اپنی پرسل رائے پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے بڑ میں آپ کو پتاتا جلوں یہ وہ فگر ہیں جو کا کسی بھی سبجیکٹیوٹی سے بلکل انڈیپینڈنٹ ہے اور یہ گاڑیوں کی پرفورمنس فکر یہ آپ کو ہر بندہ کنفرم کر سکتا ہے باقی اگر ہم انٹیریر کی بات کریں تو اگر ہم انٹیریر کی بات کریں تو اگر ہر بندے کی اپنی ایک چوئس ہے میں دونوں گاڑیوں کو اگر انٹیریر کمپیر کرتا ہوں تو پھر میں ایسے لگتا ہے کہ سوزو ڈی میکس کے اندر تمام پریٹیکل آپشن موجود ہیں بڑ اٹھ سیم ٹائم اگر ہم اس گاڑی کے انٹیریر کو اسے کمپیر کریں تو ریوو کا جو انٹیریر ہے وہ بہت موڈرن اور بہت فیچورسٹک ہے اس کے انٹیریر کا جو ایسے کمپیر کریں تو ایسے لگتا ہے کہ دونوں گاڑیوں جو ایک جنریشن اپارٹ ہیں اس کے اندر ٹو ٹون لیڈر کا استعمال کیا ہے جبکہ اس کے اندر سنگل لیڈر کلر میں ہے اس کے ڈیش بورڈ کے اندر آپ کو بہت زیادہ کروم لائننگ نظر آئے گی with a combination of grey ڈاک گری اور اس کے اندر آپ کو ہینڈ ویون جو لیڈر ہے اس کی بھی ٹاش ملے گی انکلوڈنگ دی سٹیرنگ ویل اور آپ کی گاڑی کے جو سیٹے ہیں اس کے اوپر بھی آپ کو ہینڈ ویون لیڈر ملے گا جبکہ سوزو ڈی میکس کے کیس میں اس کا جو انٹیریر ہے وہ گری اور سلور کا کمینیشن تو ضرور ہے بٹ اس کے اندر نہ تو وہ کوئی کروم لائننگ ہے اور ڈیزائن وائز بھی اگر آپ دونوں گاڑیوں کو دیکھیں انٹیریر سے تو دونوں کے جو انٹیریر ہے وہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کم از کم چار سے پانچ سال کا ڈیفرینس ہے دونوں میں دس وان بیگ امورڈرن وان اور یہ تھوڑا کنٹیپریری سٹائل کا ہے اگر یہ ایسی چیزیں جو ہر بندے کی اپنی پرسل چوائز ہوتی ہیں اور یہ ایسی ٹیٹک بھی پر وولیم کنٹرول بٹن نظر آئیں گے اور فون اپریشن کے صرف وان سائیڈ پر جبکہ اگر ریوو کا آپ سٹیرنگ دیکھیں تو وہ ایس فل آف بٹن جس میں آپ کے تمام فنکشن جو ہیں وائس کمانڈ سے لے کے آپ کی کروز کنٹرول تک اس پر موجود ہے کروز کنٹرول میرا خالی ایک بہت بڑا بینیفٹ ہے اس گاڑی کا از اپوز تو دس کار خطور پر اگر آپ نے لانگ پر گاڑی چلانی ہے اور آپ کو ایک فکس پیٹ پر گاڑی چلانی ہے اور آپ نے آپ کو ریس دینا جاتے ہیں تو یس میرے خال سے اس گاڑی کا بہت بڑا پوزٹی پوائنٹ ہے کہ اس کے اندر کروز کنٹرول کی آپشن موجود ہے جبکہ آپ کو سوزو کے اندر وہ چیز نہیں ملتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم دونوں گاڑیوں کے سپیڈو میٹر کو کمپیر کر رہے ہیں تو اگر پھر وہی صورتحال ہے کہ اس کی جو آپ کے پاس جو انفرمیشن آتی ہے دونوں میں نیسیسیری انفرمیشن دونوں میں یوزر کو دی جاتی ہے صرف اس سیٹے کا فرق ہے اس کے اندر ملٹی کلرڈ ایلی ڈی موجود ہے جو کہ آپ کو میٹر کے اندر بھی ساری انفرمیشن دے رہی ہے جبکہ اسوزو ڈی میکس کے اندر وہی انفرمیشن آپ کو سنگل کلر میں دی جاری ہے سو سمجھ لیں کہ اس کے اندر مونو ٹون ہے اور اس کے اندر ملٹی پل کلر کے ساتھ آپ کو سکرین دی جاری ہے انفرمیشن دونوں گاڑیاں آپ کو بلکل سیم ہی دے رہی ہیں اسی طرح دیجل کلائمیٹ کنٹرول کی سکرین کی بھی اگر ہم بات کریں تو اگین اس میں بھی دیجل کلائمیٹ کنٹرول ہے اس میں بھی ہے اس کی جو کمیونیکیشن ہے کنزیومر کے ساتھ وہ زیادہ زیادہ یوزر فرینڈلی یا زیادہ ایس تھیکلی اگر دیکھا جائے تو بہتر بنائی گئی ہے ریئر سیٹ کی اگر ہم بات کریں تو پچھلے سیٹ پہ پہنے والے پیسنجر کے لیے ایسی وینٹ جو ہیں ریو کے بیچ میں موجود ہیں جو کہ بڑے آرام سے پیچھے بیٹھنے والوں کو ہوا دے سکتے ہیں جبکہ جو ریئر پیسنجر ہیں ان کے لیے ایسی وینٹ کی جو موجودگی ہے اس کی لوکیشن جو ہے ایک تو وہ بہت نیچے ہے اور میرے خال سے انفیریئر ہے اس کمپیر ٹو ریو سو اگر آپ پیچھلی سیٹ پہ اس کے بیٹھیں اور اس کی بیٹھیں تو ایسی کا جو جو بلو ہے میرے خال سے اس کیس میں آپ کو بڑے آرام سے جائے گا اس کے لیے اگر اگر دونوں گاڑیوں کی آڈیو کو کمپیر کریں تو میرے خال سے اس کے اندر سراؤنڈ سراؤنڈ سسٹم موجود ہے جبکہ ریو کے اندر نومل آڈی یونٹ موجود ہے ایک اور چیز جو ریو کے اندر اس سے زیادہ ہے اس کے اندر ایک ٹو 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 وولٹ کا جو چارجنگ ڈاک موجودی سے اپنا لیپ ٹاپ یا کوئی بھی الیکٹرونک ڈیوائز جو وہ چارج کر سکتے ہیں جبکہ اس کے اندر یہ چیز موجود نہیں ہے ایک اور چیز اگر ہم دیکھیں تو ہم نے شروع میں کمپیر کیا تھا تو لوگوں نے کہا تھا کہ اسوزو کے اندر اور میں نے بھی اپنے ریویو میں بولا تھا کہ اسوزو کے اندر وائرلیس چارجر آتا ہے اگین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو وائرلیس موبائل چارجر ہے وہ سٹینڈرڈ نہیں ہے اس کے لیے آپ کو ایکسٹر پیسے دینے پڑیں گے اگر ہم اپل اپل کمپیر کریں تو دونوں گاڑیوں کے اندر وائرلیس چارجر موجود نہیں ہے اس کے لیے اگر ہم ان دونوں گاڑیوں کے ایک اور کمپیرز انویلیڈ کریں تو اس گاڑی کے اندر دو ائر بیگ موجود ہیں ایک آپ کا جو ڈرائیونگ سائیڈ کے اندر سٹیرنگ ویل میں ہے اور دوسرا ڈیش بورڈ کے اندر جبکہ رہ وہ اندر تین ائر بیگ ایک آپ کے درائیونگ سائیڈ کے اوپر ہے ایک پسنجر سائیڈ کے اوپر ہے اور تیسرا جو ہے وہ ڈرائیور کے نئی ائر بیگ جو ہوتے ہیں وہ بھی موجود ہے سو اس لحاظ سے سیفٹی بائز اگر دیکھا جائے تو اس میں ایک فیچر زیادہ ہے اس کے لیے کے لیے سٹوری سپیس دیکھیں دونوں گاڑیوں کے ڈیش بورڈ کے اندر تقریباً سیم ہے کمپارٹمنٹ جو ہے ڈیش بورڈ جو ہے سینٹر کنسول جو ہے دونوں کے اندر سیم سپیس ہے سوائے ایک ڈیفرنس کے جو رہو ہے اس کا جو کمپارٹمنٹ اوپر والا اس کے اندر ایسی کا بینٹ گزرد ہے تو آپ اس کو کول باکس تو نہیں کہہ ستے لیکن آپ اس کے اندر چیزیں سٹور سکتے ہیں اور اس کے لیے سینٹر کنسول جو دونوں گاڑیوں کے وہ سوائے اس دیفرنس کے کہ اس کے سینٹر کنسول کے اوپر لیتر لگاو ہے انگین یہ بات پھر اگین اسی سائٹ پہ آجاتی ہے کہ دونوں کے اندر اس تیٹک کا جو ہے دیفرنس ہے وہ ہر بندے کی اپنی چوئس ہے کہ وہ اس کو کس طرح لیتا ہے اس کے لابت دونوں گاڑیوں میں ڈاون ہلز جو ہے وہ بھی موجود ہے دونوں گاڑیوں میں ٹریکشن بھی موجود ہے اس لحاظ سے دونوں گاڑییں سیمیلر ہیں اگر ہم ایک میجر ڈیفرنس کی بات کرتے میرے خال سے ایک اور جو میجر ڈیفرنس دونوں گاڑیوں میں بینگ فور بائ فور مشین دونوں گاڑیوں کے اندر جو اس کے اندر ڈیف لک اور ڈیفرنس ہے اس گاڑی کے اندر ڈیف لک موجود ہے جبکہ سوزو کے اندر لسڈی آتا ہے اب ڈیف لک ورسیز لسڈی کا کمپیرزن ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے بہت کوئی روکی ایریہ پر جانا ہے کسی کیچڑ وارے ٹرین پر جانا ہے یا ایسی چکہ پر جانا ہے جہاں پر آپ کی گاڑی پھس سکتی ہے تو آپ کو لوگ ایر میں پاور کی بہت زیادہ ڈیف لک کو یز کیا جاتا ہے اگر آپ کسی ہیلی ایریہ پر جانا ہے کسی کیچڑ وارے ٹریک پر جانا ہے اور آپ کی گاڑی پھسنے کے چانسے تو یہ جو گاڑی ہے اس کے اندر جو ڈیف لک کی موجود ہے اس کو سپیریر بنا لیتی ہے جبکہ لسڈی جو آپ کی ہائی سپید ٹرین کے اوپر جہاں پہ آپ جا رہے ہیں آف روڈنگ پہ اور آپ کی سپید ہے وہ جو زیادہ کام دے سکتی ہے اس دیف لک سو یہ کمپیرزن ہے آپ کھاں ڈیوز ہے آپ اس گاڑی کو کیسے استعمال کرتے ہیں ایک ایک اگر پر زمانے میں پک ٹرک ٹرک کو لیتے تھے اور ان کو چلاتے تھے تو ان کے اندر موجود نہیں ہوتا تھا ان دوز گاڑیوں کے اندر جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کو پتا لگتا ہے کہ یہ ایک نئی جنریشن کی گاڑی ہے اور آپ کو گاڑی کے اندر جو ایک سمودھنیس فیل ہوتی ہے دیٹس کلوز ڈیوز آپ کو ایسا فیل نہیں آتا کہ آپ کو ایک پہلے ہوتا تھا ایک لوگ کیا تھا کہ ڈالے ان کو آپ ڈالا نہیں کہہ سکتے یہ پیکپ ٹرک ضرور ہے پھر ان کی جو ڈرائیو ہے وہ فار اووے جسے ڈالے کی جو ایک رجت ڈرائیو ہوتی ہے اگر ڈرائیو ہے اس سے ایک دوری کی طرف جائیں اور ایک کمفرٹ کی طرف اگر آپ جا کے دیکھیں تو اس کی جو ڈرائیو ہے وہ آپ کو تک کم ہوتا جا رہا ہے ٹویٹا کی جو ریسیل ہے وہ پاکستان میں سوزو ڈی میکس ہے ابھی بہت اوپر ہے اس کی primary وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ بہت عرصے سے آرہا ہے لوگوں کو اس کے اوپر ایک ٹرس ہے دوسرا اس کے جو ڈیلر کی اویلیبیلیٹی اور نیٹورک ٹائم ہم 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 پاکستانی مارکٹ میں نئے اینٹرنٹس لے اگر سوزو ورسز ریوو کا کمپیرزن اگر آپ پسند آیا تو لائک کریں کومنٹ سیکشن میں اپنی راست اگاہ کریں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی فیڈبیک روشنی پر اپنی گردن واقلوں کا خیال رکھئے گا شکریہ